السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک سوال آیا تھا بہت دن ہوئے کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اصحاب قحف بھی آئیں گے اور وہ آپ کے حواری ہوں گے تو اس ماملے میں کیا کوئی روایت آتی ہے دیکھیں امام قرتبی کی کتاب ہے التذکرہ جس کے بارے میں میں نے آپ سے ایک دو دن پہلے بھی ذکر کیا تھا اس میں ایک باپ قائم کیا ہے آپ نے اس کے والیو نمبر ٹو میں 131 ٹاپک نمبر ہے اس میں آپ نے باپ قائم کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس وقت زمین پر اتریں گے تو اصحاب قحف آپ کے حواری ہوں گے اور وہ آپ کی معیت میں ادائی یہ حج کے لیے جائیں گے اور اس زمن میں وہ دو روایات لاتے ہیں ایک وہ لاتے ہیں امام کثیر بن عبداللہ سے جسے وہ روایت کرتے ہیں اپنے دادا سے یعنی کثیر بن عبداللہ کے جو دادا ہیں نا عوف وہ صحابی رسول ہے حضرت عوف رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں گئے آپ نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں آسمان سے نازل ہوں گے اور وہ حج یا عمرہ یا اللہ سبحانہ وتعالی دونوں کو یعنی حج اور عمرہ دونوں کو ان کے لیے جمع فرمائے گا تو وہ دونوں کو ادا کرنے کے لیے جائیں گے یہ ان کی دادا کی روایت ہے کسیر بن عبداللہ ابن عوف کے دادا عبعوف رضی اللہ عنہ کی تو امام کسیر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ روایت ہمارے زمانے کے مشہور تابعی محمد بن قعب القرزی کو سنائی اور محمد بن قعب القرزی کا مقام یہ ہے کہ آپ بہت مشہور تابعی ہیں کئی صحابہ جو ہیں ان کی صحبت آپ کو ملی ہے بہت فاضل اور بلند مرتبے کے تابعی ہیں اور ابن حبان کے مطابق وہ علم و فقہ میں مدینہ کے فاضل ترین علماء میں سے تھے اور امام نووی لکھتے ہیں کہ وہ بڑے علماء اور آئمہ تابعین میں سے ہیں مفسر قرآن بھی ہیں محدث بھی ہیں فقیح بھی ہیں بہرحال امام کسیر کہتے ہیں کہ میں نے حدیث محمد بن قعب القرزی کو سنائی تنہوں نے کہا کہ کیا میں اس حدیث میں ایک بات کی طرف تمہاری رہنمائی نہ کروں میں نے کہا کیوں نہیں تو انہوں نے فرمایا ایک شخص تھا جو تورات اور انجیل پڑا ہوا تھا پھر وہ شخص مسلمان ہو گیا اور اس کا اسلام قبول کرنا بڑے اچھے طریق سے تھا اس نے بعض مسلمانوں کی زبان سے اس حدیث کی الفاظ سنے فرمانے لگے کیا میں تمہیں اس حدیث سے ایک بشارت نہ سناوں صحابہ نے کہا کیوں نہیں تو اس شخص نے جو تورات اور انجیل کا عالم تھا کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک یہ تورات میں لکھا ہوا ہے جو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتاری اور یہ انجیل میں لکھا ہے جو اللہ نے اپنے بندے اور رسول ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی اور اس میں لکھا ہے کہ آپ مقام روحہ سے گزر کر جائیں گے جب آپ حج بیت اللہ کی طرف یا عمرے کے لیے یا اللہ آپ کے لیے دونوں کو جمع فرما کہ دونوں ہی سعادتیں آپ کو ایک ساتھ مقدر فرما دے گا اس کے لیے جب آپ حج عمرے کے لیے جائیں گے تو اس وقت اللہ سبحانہ وتعالی اصحابِ کحف اور اصحابِ رقیم کو کیونکہ اصحابِ کحف ہی کے دو نام آتے ہیں قرآن میں اصحابِ کحف بھی اصحابِ رقیم بھی ہے ان کو بھی آپ کے خصوصی مددگار یعنی کہ آپ کا حواری بنا دے گا اور وہ آپ کے ساتھ حج کے لیے جائیں گے کیونکہ انہوں نے حج نہیں کیا تھا اور وہ مرے ہوئے نہیں ہیں تو یہ ایک روایت ہے التذکرہ میں آتی ہے اور اس لیے آپ کے پاس یہ سوال آیا تھا اس سوال کو آئے بھی میرے خواستے کئی مہینے گزر گئے ہیں لیکن میں آپ کو اس کا جواب نہیں دے سکا تو اب میرے نظر سے یہ روایات گزری ہیں التذکرہ میں تو مجھے سوالیات تھا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب یہاں مل گیا ہوگا اگین واللہ اعلم بسوال اللہ بہتر جانتا ہے السلام علیکم